سلام علیکم ناظرین میں اس وقت سہرینہ چوک پہ موجود ہوں اور اس سے پہلے ہم نے ریپورٹ کیا آپ کو یہاں سے کہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے کچھ کارکنان موجود ہیں میرے ساتھ جے یو آئی ایف کے اور یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اور میرے بھی چند سوالات تھے کیونکہ یہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں میں نے پہلے بھی نشاندہی کی کہ انتظامیہ کی جانب سے جو جس طرح سے کیٹر کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس سارے پروسیس کو دیکھا گیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تو وہ کافی عدد تک جو اسلامباد کی انتظامیہ وہ ہمیں فیل نظر آئی ہے ان سے جانتے ہیں آپ کی حکومت ہے اور پہلے تو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے رات سے بلکہ دو تین دن سے جب سے اعلان ہوا ہے پہلے تو تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے مطلب حکومت حکومت کے خلاف اتجاد کرنے جا رہی ہے یہ کیا چل کیا رہا ہے ابھی کچھ گلے شکویں ہیں آپ کو حکومت آپ کی ہے گلے شکویں کس سے ہیں پہلے سوال کیا آپ نے کہا تھا کہ حکومت بھی نکلے ہیں بشک حکومت بھی ہماری ہے اور ہم اختجاج پر اس لئے نکلے ہیں کہ پہلے ہم نے جو عزادی مارچ کیا تھا عمران خان کے خلاف اور ہم نے کہا کہ یہ محرمی تذیب لوگوں کا کلچر لا رہا ہے پاکستان کے یہ کسی کا ایجینڈ ہے تو اگر حکومت ہمارا ہے تو پہلے ہم اختجاج اس لئے کر رہے ہوں کہ یہ ہم انس کو پہتنا کہتا ہے اور پہتنا سمٹ کر ہم دم لیں گے جس طرح انہوں نے ہمیں وزیراعظم کے کرسی سے اتارا اس طرح انشاءاللہ پاکستان سے بھی ان کو دپنا ہوں گا اس کے بعد جو مشکلات آئی ہے پہلہ حکومت بھی ہمارا ہے مگر بشک مشکلات ہے پولیس ہماری رکاوٹ ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں یہاں پہ جو ہم نے سپرنگ کورٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا تھا پہلہ حال اوہ روڈ ابھی تک بن ہے آور کرکنان آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سارے کرکنان انتظار کر رہے ہیں اور کاپلے راستے میں ہیں اور ابھی قائدی جمعیت کے ساتھ ہمارے بڑے قائدین نے رابطہ کیا تو قائدی جمعیت نے کہا کہ جب سارے کاپلے یہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ سارے رکاوٹ توڑ کر ہم اپنی جگہ پہ پہنچیں گے سپرنگ کورٹ کے سامنے درمہ دیں گے اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی جگہ تبدیلی کی حالے سے بات ہوئی بشک کہ رانہ سان اولا اتخاق ڈار صاحب آئے پہ قائدی جمعیت کو اور ان کو کہا تھا کہ مربانی کر کے آپ اپنے جگہ تبدیل کرو تو قائد محترم نے ان کو شاکت الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نے اعلان کہا تھا اور آپ عوامی عوام کی طاقت سے عوام ہی پیسلہ کریں گا اور ہم نے جو اعلان کہا تھا جیس جگہ پہ ہم درنا دے رہے ہیں احتجاج کر رہا ہیں بندیال کے حلاف تو اس ہی جگہ پہ درنا ہوگا میرا ویسے ایک ٹیکنیکل سوال ہے اگر آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں بندیال کے خواب احتجاج کرتے ہیں موب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی پارٹیاں بھی دوں ہیں آپ اکیلے تو ہے نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر آپ میں اور تحریک انصاف میں فرق کیا رہے گا نہیں الحمدللہ ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے اور ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا اور اس کے بعد جو آزادی مارچ ہم نے کہا تھا کشمیر ہائیوے پہ اسلام آباد میں تو اس میں پی 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 ایم پی آچکزائی نون لیگ ہر فارٹی کے کرکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ان سارے اسلام کی جرادکار ہیں ہم سارے کرکن گرفت میں لاتے ہیں اور ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ کوئی یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے اس کو نہ توڑا ہمارے لیے ایک پاکستان کا ایک فعودہ بھی قابل عزت ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی اور ہمارے کرکنانوں میں یہ پرک ہے کہ ہم نے بہت سے جلوس کیے تھے بہت سے درنے دیئے تھے آزادی مارچ کیا تھا اور انشاءاللہ آزادی مارچ کی حقیقت ہے عملی جو ہم نے بنایا تھے اس طرح ہی پر امن ہوگا اور ہم کوئی رکاوٹ لوگوں کو بھی نہیں دیں گے گانیوں کو بھی اجازت دیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک گملہ بھی نہیں توڑیں گا یہی ہمارے اور تحریکن تھاگے کرکنوں میں پرک ہے ہم اپنے کرکنوں ہمارے سنجیدہ کرکن ہیں ہمارے کرکنان پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہمارے پاکستان پاکستان پر رحم کرتے ہیں اور پاکستان اپنا گھر سمتا ہے اس لیے انشاءاللہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں شکریہ ناظرین یہ مرسط موجود تھے اور گلاب ہوئی ہیں کہ حکومت بھی ان کی ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس جو ہے وہ رکاوٹ بھی ان کے مطابق رکاوٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہے اب لیٹسی کہ ان کی قیادت کا پلان کیا ہے وہ دیکھیں گے جب کافلے یہاں پہ جمع ہوں گے دس بجے کا ٹائم جو ہے وہ تھا پانچ منٹ رہ گئے ہیں اس چوک کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو کے آگے جو ہے وہ نکلنا تھا اب لیٹسی کہ کیا ہوتا اور کتنا ڈیلے ہوتا ہے دیکھتے ہیں ادھر سپریم کورٹ میں بھی اہم سماعت جو ہے وہ گیارہ مجھے شروع ہونی ہے تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح جو ہے وہ آگے چلتی ہیں